موسیقی آداب ایدراباد اپنے حوصلے سے تقدیر کو بدل سکتی ہوں ہاں میں عورت ہوں نمشکار میں انورادہ پانڈے آپ سبھی کا سواغت کرتی ہوں آج کے اس وشیش کارکرم میں جس کا نام ہے آداب ایدراباد اور آج ہمارے بیچ ہمارے اس کارکرم میں چار چاند لگانے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں IPS شکھا گویل جی اور یہ ابھی ایڈیشنل کمیشنر اف پولیس کرائیمز ہیدراباد ہے آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور آپ نے سمیہ نکالا اپنے اتنے بزی سکیڈیول سے ہم سمجھ سکتے ہیں آپ کی کتنی ساری سمسیائیں ہوتی ہیں اور لوگوں کی سمسیائیں کو دور کرنا ہی آپ کی آپ کا کرتب یہ ہے کام ہے تو اس میں سے سمیہ نکالنا ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے آپ کا بہت بہت دھنیواز جب آپ نے سروس جوائن کی اس سے ریلیٹر بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بڑھائی دینا چاہوں گی آپ کو ابھی پدک سے نوازا گیا ہے تو ریپبلک ڈے پر تو آپ اس کے بارے میں بھی بتائیے گا لیکن پہلے ہم یہ جانا چاہتے ہیں کی کیسے آپ کو لگا کہ آپ IPS سروس میں آنا چاہتی ہیں انورادہ یہ ایک لمبی کہانی ہے ایکشلی میں دسوی کلاس تک میرا پڑھائی میں کچھ زیادہ انٹریس نہیں تھا مطلب نورمل جیسے ایوریج بچے ہوتے ہیں پڑھنا نہیں تھوڑا مستی کرنا اس میں رہتے تھے دسوی میں جب بورڈ کے ایکزام کی بات ہوئی تو بہت ایک ڈر سا من میں سم آ گیا بورڈ کو لے کے اور پھر میں نے پڑھائی شروع کری جی تو مطلب پہلی بار جسے میں کہتی ہوں مگر ریال ٹرمز میں میں نے پڑھائی اپنے دسوی کے بورڈ کے ایکزام کے لے دی اور جب وہ ریزلٹ آیا تو اس میں میں تو آج چہرے چکے تھی میرے پیرنس میری ٹیچرز سب بہت ہی سرپرائز تھے جو میرا پرفارمنس تھا مطلب میٹس کے سبجیکٹ میں تو میں دیش کے ٹاپ سو بچوں میں آئی تھی وہ میٹس میں جس میں کبھی کبھی پاس ہونا بھی مشکل ہوتا تھا تو اس اگزام نے یا میری دسوی کلاس نے میرا لائف کا شاید رکھ ہی بدل دیا مطلب ایک اپنے میں جو کانفیڈنس آیا کہ یہاں میں بھی کچھ کر سکتی ہوں وہ شاید اس میں آیا اور ساتھ ہی میں پیرنس کا یا ٹیچرز کا ان کا بھی ایک کانفیڈنس کہ بھئی اس بچے میں اب کچھ کرنے کی وہ ہے لیلک ہے کچھ چاہ ہے مطلب کچھ کر سکتے ہیں کچھ کر سکتے ہیں وہ ہوا آیا اور پھر تو پھر it is history اس کے بعد پھر جب یہ بات ہوئی کہ اگر اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے نوکری کرنی ہے تو سمہاو میرے ذہن میں ہمیشہ یہ بات تھی کہ میں ایسی کوئی نوکری کرنا چاہتی تھی جو کی چیلنجنگ ہو تو اسی سلسلے میں میں نے یہ ایکزام دیئے پہلے میں نے انڈین فورس سروس کا ایکزام دیا کیونکہ میری ایڈوکیشن میں میں ایمفل بوٹنی میں ہوں تو میں نے فورس سروس کا ایکزام دیا اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ میں نے اسی سال میں نے سیویل سروس کا ایکزام بھی لکھا تو میرا فورس سروس میں میرا سیلیکشن ہو گیا اور میں نے فورس سروس جوائن بھی کر لی تھی پھر جب ریزالٹ آیا تو میرا انڈین پولیس سروس میں سیلیکشن ہوا تو پھر یہ ایک ڈیسیزن لینا تھا کہ فورس سروس میں کنٹینیو کریں یا پولیس میں جائیں دونوں آل انڈیا سروس ہیں دونوں اپنے اس میں بہت اچھی سروس ہیں بھر فائنلی ڈیسیزن میں نے پولیس سروس کی فیور میں لیا شاید اس لیے کیونکہ پولیس سروس مجھے میں مجھے وہ سب دکھا جو میری پرسنالیٹی کے بڑے اوپوزٹ تھا فور ایکزامپل میں بہت ہی انٹروورٹ چائلڈ تھی میں بہت ہی ایک صوف ڈیلیکیٹ چائلڈ مانی جاتی تھی میں کوئی آوڈو ٹائپ نہیں تھی کوئی سپورٹس میں میرا کوئی بہت اچھی کوئی achievement خاص نہیں ہے تو یہ سب پولیس میں یہ سب چیزیں بالکل الٹا تھا تو as they say opposites attract جی جی so i guess that is what attracted me to the police service and ultimately i made a very conscious decision to join the indian police service اور i'm happy for that decision مطلب i feel ki ان پچیس سالوں میں پولیس میں میں لوگوں کی سیوہ کرنے کے ساتھ ساتھ i have grown as a person myself you know i've learned so many things about myself which i wouldn't have known if i hadn't joined the service so it has been a personal learning experience and definitely اپنے طریقے میں آپ بہت لوگوں کی مدد بھی کر پاتے yes definitely ma'am ma'am ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے آپ سے کہ ابھی جو میڈل آپ کو ملا ہے تو وہ کس لیے اور کیسے ملتا ہے وہ بسیقیلی یہ راشترپتی کا دسٹینگویس سرویس میڈل ہے جو کی پولیس عدیگاریوں کو دیا جاتا ہے اپنی سرویس کے لیے تو I mean it's just usual I think ہم سب کو ہی مل جاتا ہے ایمہ مجھے بھی مل گیا تو آپ کو بہت 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 بدھائی اس کے لیے اور جب ہم بات کرتے ہیں شکھا جی لینگک سمانتہ کی جنڈر ایکوالیٹی کی تو بھارت جیسے دیش میں آج آپ نے اتنے سال سرویس میں گزارے ہیں تو کیسا لگتا ہے آپ کو کہ کہاں تک ہم لوگ اس سمسیہ کو دور کر پائے ہیں یا کہاں تک ہم لوگ برابری کا حق جسے ہم کہتے ہیں وہ مل پایا ہے ہم لوگوں کو سب سے پہلے تو جنڈر ایکوالیٹی ہے کیا ہم سب آپ نے بھی سنی ہوگی ہم سب نے سنی ہے بچپن میں وہ لومڑی اور سارس کی کہانی جس میں جو چالاک لومڑی سارس کو اپنے گھر بلاتی ہے اور کھیر بناتی ہے اور اس کو پلیٹ میں دے دے دیے جو وہ نہیں کھا پاتے اور سارس پھر بعد میں لومڑی کو اپنے گھر بلاتے ہیں اور سوراہی میں کھیر دیتا ہے جو لومڑی نہیں کھا پاتی اب اگر آپ ایکوالیٹی پرسے میں دیکھیں تو ایکوالیٹی تو یہ تھی کی دونوں لوگ پلیٹ میں کھا رہے تھے یا دونوں لوگ سوراہی میں کھا تے so that is equality if you talk about equality بالکل so it is not a question of equality I think it's a question of equity کہ جو unequal ہے جو different ہے ان کے وہ differences recognize کر کے ان کو equally treat کیا جائے this is the basic thing about gender equality بالکل یہ جو کہانی ہے یہ سوچ جو ہے آج سماج کی اس کو پریورتیت کرنے کی ضرورت ہے پہلا ایک سوچ پریورتیت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں accept کرنا ہے کہ there are differences and those differences and I am not talking about differences only in the physical there's so many differences whether it has been traditional differences the societal differences the societal norms in which women have been brought up ایک پورا ہی ایک different وہ ہے تو آپ چاہے یہ women ہیں یا ادر آپ کے sections of the society ہیں جب وہ ہیں تو انس difference کو recognize کر کے ان کو equality دلانے کا معاملہ ہوتا ہے so یہ this is the concept of gender equality تو ہمارے سمویدھان میں ہی یہ women کو equal rights دینے کی بات ہے چاہے آپ preamble میں دیکھئے چاہے آپ fundamental rights میں دیکھئے ہر جگہ ہے and ایک equal treat کرنے کی بات نہیں ہے it also talks about positive discrimination in favor of this اسی کا نتیجہ ہے کی بہت پردیشوں میں 33% reservation ہے women کے لیے in jobs تو they recognize کی centuries سے women کی جو صحتیتی ہے وہ ایسی رہی ہے کی وہ equal اس پہ نہیں آ پائی ہے تو there is a need to bring them to that level تو یہ رکھو ہے اور اس کے بعد women کے اس کے لیے بہت سارے ایکس ہیں چاہے آپ آپ you know remunerational act that is equal pay for equal work equal work whether it is dowry prohibition act whether it is sexual harassment at work place act whether it is you know your right to terminate a pregnancy whether it is your you know right to equality everything all of them are there تو یہ سب available ہے women کے لیے اور میں بولوں گے کہ ہم بہت کافی ہم لوگوں نے progress آیا ہے مطلب اب شاید ہی کوئی field ہے جس میں آپ کو مہیلائیں نہیں ملیں گی مطلب آپ auto driver سے لے کے اور hawaizہ زورانے تک کوئی جگہ نہیں ہے جو ہم نے چھوڑی ہے اور چاہے space میں جانے کی بات بھی ہے تو ہر جگہ ہے اور ہر جگہ excel بھی کیا ہے ہم لوگ present ہیں ہم لوگوں نے اپنا نام بنایا we've made a place for ourselves تو کافی ہم آگے بڑھے ہیں پر ابھی there is still a long way to go کیونکہ اب میری police service میں دیکھئے ابھی number of girls women بڑھ رہی ہے improve ہو رہی ہے پر ابھی بھی بہت سمیں لگے گا جبکہ ہم اگر ہم almost 50% of the population ہے تو اگر آپ logic دیکھئے تو we should be 50% of everything so it will take time but yes we are on the right track we are on the right track so ma'am جب itni sarhi samasya hai aur itni sarhi jaghe hai jo apnei betai ki hum loge approach ja sakte hai kar sakte hai leki baat basic chis jab shikshah ki hum kar te to aap ko kya lagtai ki kitni shikshit hai bharati mahi lai aur abhi unhne kaha teak pahun na hai ya kya dar hai unki or kyun nahi woh berabari kaja se aap ne bataya woh kar pa rhe hai te ke pehli baar to shikshah khali pardhna likhna sikhna aadhyah me har tariqe ka wikas ho tab hi aap shikshit hai there is a difference between education and knowledge as this so ek to woh bhoot zaroori ab jese joh likhna pardhna ya basic education ki baat karte hai so that is basically it's a step towards being educated or being knowledgeable it's just a step it's a path which you take ki bhai aap school jayenge college jayenge to you will achieve that jese hume sab ko pata hai ki you know primary education secondary education we as a developing nation hum log us dishaan me chal raha hai meri khal se aap jab se agriculture society se ab jab hum develop kar raha hai to access to education is probably one of our biggest challenges ki and access to education for all is rural divide rural urban divide whether it is gender divide whether it is upper middle upper lower class divide whatever divide so access to education and good education is one گھر پہ اس لئے رکھتے ہیں کیوں کہ گھر کا کام کاج کرنا ہے تو گھر سنبھالنے کے لیے کی بھئی جیسے آپ رورل اکانومی میں دیکھیں گے کہ جو مہیلا ہے ماں باپ وہ سب کھیت پہ کام کرتے ہیں تو گھر کا خیال رکھنے کے لیے چھوٹے بچوں کا خیال رکھنے کے لیے جو لڑکی ہے بیٹی ہے اس کی ایجوگیشن مات آتی ہے تیسرا ہے ریزن کی جب لڑکی کی پیوبرٹی ہٹ ہوتی ہے ہاں then at lot of time the girls are dropping out اس کا basically availability of toilets availability of sanitary pads یہ سب issues ایک آجاتے ہیں لڑکی کے لیے جو کی again ایک reason ہے لڑکیوں کے drop out rate ہونے کا پر یہ جو ہمارا right to education bill ہے جس میں 14 years تک then free education ہے midday meals ہیں ان چیزوں میں بہت فرق آیا ہے and i think کافی اب ہم مطلب جا رہے ہیں اس direction میں but ہے کہ ہر چیز میں سمیں لگتا ہے تو it will take a little time for us to reach that ideal but we are on the right track looks like we are okay ma'am بات ہوتی ہے اگر صحت کی تو مہیلائیں اپنے صحت کا دھیان نہیں رکھتی اکسر گھر میں اگر سب بیمار ہیں مطلب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ماں یا بہن یا جو بھی ہے مہیلا وہ سب کا خیال رکھے گی لیکن اگر وہ بیمار ہو جائے تو وہ خود کا خیال نہیں رکھے گی اور of course جب خود کا خیال نہیں رکھتے ہیں تو دوسرے بھی نہیں رکھتے ہیں تو سہت کے لئے آپ کچھ tips دینا چاہیں گی ہمارے viewers کو کیونکہ آپ اتنی fit ہیں ابھی بھی اور کیا کچھ ہمیں کرنا چاہیے regular basis پہ پہلے تو میں اتنی کوئی fit نہیں ہوں دیکھیں یہ جو ہم مئیلائیں ہیں ہم ہمیشہ شاید اس چیز میں جینا چاہتے ہیں ہمیں خوشی ملتی ہے سوچ کے کہ ہم سب سیکریفائز کریں ہم لوگ سب تے آگے سیکریفائز کریں اپنا وہ نہ کریں تو پریوار کا خیال رکھیں مطلب اس میں ہمیں بڑی پرائیڈ اور بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے تو دیکھیں دوسروں کے لئے جینے میں کوئی برائی نہیں ہے پر دوسروں کے لئے بھی آپ تب ہی جی سکتے ہیں جب آپ اپنے لئے جی ہیں تو اگر آپ کو اپنے پریوار کی سہت کا خیال رکھنا ہے تو اگر آپ سہت من نہیں ہیں تو آپ کیسے رکھیں گی تو اور اگر آپ کو نیوٹریشیوز ڈائیٹ اور اس کے بارے میں نہیں پتا ہے تو نہ تو آپ خود کھا سکتی ہے نہ دے سکتی ہے اور ایک چیز ہمیں ضرور یاد کر رکھنی ہے اپنی ہیلتھ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے ہمیں کسی اور پہ ڈیپینڈنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اس میں بھی ہیں کہ مجھے اپنے پریوار کا خیال رکھنا ہے تو اپنا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اور بہت اب ویسے اگر آپ دیکھیں تو شہروں میں سپیشلی ای ٹھنک اب یہ کانشیسنس کافی ہے جی اب آپ اور ہم اپنے حساب سے جو ہمیں پسند ہے جو ہمیں لگتا ہے ہماری سہیت کے لئے ضروری ہے ہم چاہے اس کو انٹرنیٹ پہ ڈھونڈیں چاہے ہم ڈسکس کریں ہم لوگ اپنے لئے مطلب فور اگزامپل مجھے پتا ہے میں گھر میں اپنے لئے جو جو مجھے چاہیے وہ الگ الگ میں کھاتی ہوں چاہے بچوں کو پسند ہو یا نہ ہو چاہے پتی اپنا کھائیں یا نہ کھائیں جو ہمیں اپنے لئے لگتا ہے ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹس کے لئے بکرز the requirements of the body of a woman are very different from that of a male and then from a woman to a child سب کے لئے nutrition کا requirement سب requirements الگ الگ رہتے ہیں تو اس کے لئے اس حساب سے آپ کو اپنا خیال ضرور رکھنا ہے دوسرا اپنے لئے تھوڑا سا سمیں نکالنا جس میں آپ تھوڑا سا فیزیکلی ایکٹیو ہوں پہلے تو ہوتا تھا ہم نے اپنی مادرز کو دیکھا ہے خود بھی دیکھا جب ہم بچپن میں تھے کہ normally ہی آپ بہت گھر کے کام کاج کرنے میں ہی بہت فیزیکل ایکٹیویٹی ہو جاتی تھی آج کل with advancement اور availability with gadgets and اتنا سب سے ہو گیا ہے کہ ہم لوگ مطلب more of a couch potatoes ہوتی ہو پاتی اب آپ کو یوگا کرنے کے ٹائم چکی پیس نی بڑتی ہے پہلے چکی نی بڑتی اب وہ یوگا آسان کرنا مجھتا بات ضروری ہے کہ اپنے لیے آدھا پونہ گھنٹا نکالنا کوئی بڑی بات نہیں چاہے آپ سرویس کرتے ہوں چاہے آپ گھر کا خیال رکھتے ہوں اپنے لیے تھوڑا سمیں نکالنا ضروری ہے اور ایک جو ہمارے میں کچھ ایک guilt feeling ہوتی ہے کہ ہم اپنی خوشی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے کہ آپ کو اوروں کی خوشی کے لیے کر نیا مجھے لگتا کہ خود کی خوشی کے لیے بھی جو آپ کو رکھتے ضرور کرنا چاہیے تھوڑا سا اپنا physical activity تھوڑا اپنا کھانے کا خیال تھوڑا anything which gives you happiness it can be anything آپ کو کچھ بھی پسند چاہے آپ کو ٹی وی دیکھنا پسند ہو چاہے آپ گانا گانا پسند ہو چاہے آپ کو کچھ کھل پسند گیمز or something which gives you happiness so there is not no harm I mean you don't have to be feel guilty about being happy so I guess تھوڑا اپنے پہ ہمیں تھوڑا سا مہربان رہنے کی ضرورت ہے ہم کچھ اپنے پہ زیادہ strict ہو جاتے ہیں بہت اچھی چیز کہ ہمیں اپنے آپ پر مہربان ہونے کی ضرورت ہے اور جب ہم خوش رہیں گے تب ہم سارا پریوار خوش رہے گا یہ بات اگر ہم سمجھ لیں تو شاید ہر پریوار سکھی پریوار ہو جائے آداب ایدراب بات کرتے ہیں crime کی آپ ابھی وہ بھی سارا department دیکھ رہی ہیں تو آج کل کس طرح میں وہ change کے بارے میں جانا جاؤ ہوں گی دیکھ جہاں تک crime کا سوال ہے crime basically آپ دیکھئے کہ criminal اپنے آپ کو improvise کرتا رہتا ہے اور کوئی بھی law enforcing agency اگر ہم لوگ اپنے آپ کو اس کے لیے بدلے اگر ہم اس میں رہ جائیں تو ہم کبھی بھی اس کو tackle نہیں کر سکتے اب جیسے آپ نے کہا کی pandemic میں تو especially but اس سے پہلے بھی اب کیونکہ اتنا زیادہ internet usage ہے virtual world میں ہم لوگ سب virtual world میں ہی رہ رہے ہیں اور pandemic نے آپ کو بلکل ہی فورس کر دیا تو اب آپ چاہے shopping کریں چاہے آپ banking کریں چاہے آپ شاہدی کے لئے رشتے دھونڈے چاہے آپ نوکری دھونڈے جو بھی ہے آپ سب کچھ آج virtual world میں کر رہے ہیں and pandemic has almost forced us to do it پہلے you were doing more by a choice or convenience now it has almost become a compulsion because you don't want to go out یہ سب چیزیں virtual بینک اکاونٹ سے اس کو کرے گا تو آپ کو OTP فراوڈ ہوگا یا آپ شاپنگ کریں گے آپ سماان بیچیں گے تو OLX فراوڈ ہوگا پہلے لڑکیوں کا سڑک پہ نکلتی تھی تب حیرسمنٹ کی بات ہوتی تھی اب کیونکہ انٹرنیٹ پہ آپ سوشل میڈیا پہ لوگوں سے ٹچ میں آتے ہیں تو آپ کا جو حیرسمنٹ وہ بھی اس ورل میں ہوتا ہے تو definitely the سائیبر crime is increasing and we are seeing an increase in all types of cyber crimes ہم تیلنگانا پولیس میں ہائیدرباد city پولیس میں ہم لوگ بہت جاگروک ہیں اس بار وے ہم لوگ اس پہ کافی تائیاری کر رہے ہیں ایڈوانس cyber lab تو ہم لوگ کافی اس میں کام کر رہے ہیں اور اس کے باد اب ہم ہم نے ہر پودی station میں اپنے کچھ لوگوں کو train کیا ہے cyber crime ٹیکل کرنے کے لئے 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 we know that this is something which is going to be happening in the future it is happening and increase in the future so we are preparing ourselves for that and we are working towards it پر جیسے cyber crime سے بچنے کے لئے تو ویسے do's and don'ts تو ہزار ہو ہیں اور آج کے بچے تو ہم لوگوں سے زیادہ ایڈوانس جائے انکو یہ سب کچھ پتا ہے پت میرا تو جیسے بیسک ایک دو چیز جیسے بچپن میں ہمیں ماں باپ بولتے تھے کہ کسی اجنبی سے بات نہیں کرنا بالکل تو اسی طرحیقے کا سیم پرنسیپل applies on the social میڈیا کی ہم بولتے ہیں کی don't accept friends record from strangers don't chat with strangers it is same thing جیسے آپ physical world میں کسی اجنبی کے پاس جا اپنا ساری زندگی نہیں کھول دیں گے اسی طرح سے آپ کو وہی precaution آپ کو social میڈیا میں لینی ہے کہ آپ اپنے unknown لوگوں سے friends request کرنے ان لوگ لوگ سے باتیں کرنے لگتے ہیں ان لوگ بینا جان پیچان کے لوگوں سے آپ اپنا سب کچھ شیئر کرنا شروع کر ایک کسی میں بھی جب ہم لوگ کہتے کہ آپ اپنی مریادہ ہر کسی کو بنا کے رکھنی ہے وہ مریادہ ہر رشتے میں وہ مریادہ آپ کے جیون کے پہلو میں رہنی ہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو ہر کسی کو اپنی مریادہ رکھنی ہوتی تو آپ اپنی مریادہ بنا کے رکھیں اور آپ سوشل میڈیا میں ایسی چیز میں یہ بولتی ہوں کہ کبھی بھی ایسی چیز نہ پوسٹ کریں کبھی بھی ایسی چیز نہ بولیں جس کو بعد میں اگر آپ ہی پڑھیں تو آپ خود ہی ہمبرس ہو جائیں بیسک بیسی 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 ملائی سائیبر کرائم میں آپ اتنے دنوں سے جڑی ہوئی ہیں کوئی ایسا واقعہ جو کافی ٹرکی رہا ہو جسے آپ لوگ انہیں solve کیا ہو سائیبر کرائم میں تو بہت سارے ہوئے بہت آئی تھنگ جو ہمارا سب سے بڑا کیس جو سب سے پہلے ہیدرباد سٹی پولیس کے سائیبر چھوٹا لون لیتا تھا بہت لوگوں کو فینانچل یشو ہوئے اب لون لینے کے بعد ایک تو آپ یہ نہیں ریلائز کرتے تھے کہ اس لون میں ریٹ آف انٹریس ویری ویری ہائی اس کی پروسیسنگ فیز ایکس ٹریم لی ہائی اور اس کے بات دیش میں اس کے لیے کال سینٹرز تھے مطلب ہزاروں لوگوں نے اس طرح کے لون لیے کم سے کم ایک سو پیتیس ایپ تو ہم لوگوں نے بند کروائے اور ہزاروں لوگوں نے یہ لون لیے اور بہت سارے کال سینٹرز اس کے لیے اسٹیبلش کی ہے کہ لون واپسی کے لیے اب آپ جانتے ہے کہ لیے اب اس کو واپس کرنا ہے تو انہوں نے ایک سسٹم بنایا کہ لوگ واپس کریں تو اس کے لیے انہوں نے کیا کرا دیش میں کال سینٹرز اسٹیبلش کی اس کال سینٹرز سے لوگ آپ کو فون کرتے تھے کہ آپ لون ڈیو ہو گیا اگر آپ نہیں دے رہے ہیں یا ایک ہم لوگ کیا کوئی پڑھتے تو ہے نہیں سب لوگ دے دے تھے then what they used to do is کی وہ پھر آپ کے contacts اور اس سے آپ کے واتس اپ گروپ کر دے گا آپ کو اپنے پریوار میں رشتہ داروں میں فیملی میمبر میں بدنام کرے گا کہ یہ آپ کو لون نہیں دے رہے مطلب اس طرح کا حیرسمنٹ تک ہوا ہے دیش میں کئی لوگوں نے سیوسائیڈ تک کر لیا اس حیرسمنٹ سے سو ان دس کیس اور اس میں ہم لوگوں نے چائنیز نیشنل کو ریسٹ کیا بیکرز بیسیکلی یہ ان لوگوں کے دوارہ شروع کیا تھا تو قریب دس ہزار کروڑ کا یہ سکیم تھا جو Hyderabad city police نے unearth کیا اور for می اس میں یو نیشنل ان دوس کی ہزار ہزار دیپی ان دیکھنیز ایکنومکالی ان کا ایسا حیرسمنٹ چل رہا تھا اور مطلب دلی سے بینگلور سے ہریانا سے گرگاون سے ہم نے چینیز نیشنل کو بھی ریس کیا اور اس کے بعد اب ہم نے کیس چارٹ شیٹ کیا تو یس بٹ دس ایسی سمثیng جیس لرننگ فر ایسی ایک چو جیسے کہتے ہیں کہ دیار نو فری لنچز آپ کو دھیان رکھنی چاہیئے کیوں کو بینا مطلب کے لون دے گا تو یو بینا 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 شکھا جی جانا چاہیں گے آپ سے آپ اور بھی جگہ آپ نے servis کیا ہے کچھ ایسا واقعہ رہا ہو آپ کی service میں جو بہت ہی مموریبل ہو پچھے سال کا سفر میں بہت کچھ ہوتا انفاق پولیسیگ کا سب سے زیادہ انٹریسٹنگ یہ کہ ہر روز ایک چالنج ہوتا ہر روز کوئی نئی issue ہوتا ہر روز کوئی نئی بات ہوتی ہے میں نے اپنا کریئر جمہو کشمیر میں شروع کیا تھا تو قریب دو ڈھائی سال میں جمہو کشمیر میں کام کیا تو وہاں پہ کافی کشمیر there were some things which are I think maybe not everybody gets in their career to do it تو I think memorable بہت کچھ کیا but I think it's part of the game تو وہاں سے کوئی ایک قصہ ایک قصہ جو ہمیشہ جو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں وہ تھا کہ ایک ہمارے سب انسپیکٹر جو انٹی ملٹینسی ورک میں لگے ہوئے تھے ان کا انکا انکاونٹر میں ڈیتھ ہو گئی تھی تو اس کے انویسٹیگیشن مجھے دی گئی تھی اور ultimately یہ ہم نے تفتیش کے دوران یہ پتا چلا کہ ان کو ملٹینس نہیں بہت جلا ان کے جو سپیریئر ایس پی تھے کچھ پرسنل گرجز کی ویجے سے انہوں نہیں ان کا مرڈر کرایا تھا اور اس کو پھر ایک انکاونٹر کی طرح ایک ambush کی ملٹینس نے آکے ambush کر دیا اس کا اس طرح سے scene create کیا تھا تو this was a very sensitive because it involved senior police functionaries اور میں نے اپنے اوڈھے سے اوڈھے کے افسر کو arrest کیا اور it was a huge sensational case because everybody was it was only the police i mean آپ کے victim بھی police تھا آپ کے accused بھی police افسر تھے آپ کے witness بھی police تھی سب بھی وہ تھے اور آپ بھی اسی محکمے میں ہیں اور اس کے بعد شاید باہر والے کے خلاف action لینا شاید تھوڑا آسان ہوتا ہوتا ہے بھٹ اپنے ہی محکمے میں اس طرح سے اس میں تفتیش کر کے اور اپنے ہی افسروں کو arrest کرنا اور اپنے ہی افسروں کو witness انا it was very challenging but we were able to do it اور دونوں جو اپرادی تھے انکلوڑنگ ایک SP رینک کے افسر ان کو ultimately ان کو life imprisonment ہوا justice in the sense of life imprisonment ہوا جبکہ اس رینک officers کو بھی تو شروع سے ہی آپ کافی چیزوں کو تفتیش کرنے میں صحیح اور غلط کا اپنے پرق بنایا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے مہم ہم بات کرتے ہیں شیٹین کی جو ہیدر آباد میں تو آج ہم جو یہاں پر مہیلائے ہیں لڑکیاں ہیں وہ کتنی سرکشت ہیں اور کتنا سرکشت محسوس کرتی ہیں کتنے cases آج بھی آرہے ہیں اور کیا ہم ایسی کلپنا کر سکتے ہیں کہ پورے بھارت میں اس طرح کی کسی ٹیم کی ضرورت نہ ہو پورے وشو میں کب ایسا سمی آئے ہیڈراباد سینٹر یونیورسٹی میں بھٹ آئی چوز ٹو ورک ہیڈی آپ نے میرے سوال کا جواب دے دیا کی ایچیلی جب آپ سیف محسوس کرتی ہیں تو اس کا مطلب کی ہم نے ضرور کچھ صحیح کیا ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو سیف محسوس کرتی ہے جو آئیڈیا شی ٹیمز کا جو تیلنگانا سرکار پریزنٹ گورنمنٹ نے اپنا جیسے تیلنگانا بنا تھا تو ایچیف منسٹر صاحب کا یہ محلاء کی سرکشت محسوس کریں اور ان کے ہی انیشییٹیف پہ شی ٹیمز کی شروعات کی گئی تھی شی ٹیمز کا بیسیکلی یہ ہے بات کر رہے تھے کی لڑکیوں کی پڑھائی کیوں چلی جاتی ہے کچھ لڑکیوں کی چاہے بہت سمال پرسنٹیج ہو پڑھائی اس لیے بھی چلی جاتی ہے کہ کبھی کبھی ماں باب کو لگتا ہے کہ لڑکی سکول کالج جانے میں سرکشت ہے یا نہیں مجھے یاد ہے کی کچھ سمیں پہلے دو سال کے قریب پہلے ایک بچی بہت برائٹ سکول میں جاتی تھی بہت اچھی برائٹ سٹوڈنٹ تھی وہ میرے پاس آئی اپنے پیرنٹس کے ساتھ اور ان کے پیرنٹس بولے کہ میری بچی پڑھنے میں بہت ہوشیار ہے پر جب وہ جاتی ہے ہم لوگ نے ساتھ آؤٹ کیا بچی آج بہت رہی ہیں بچی اس can also be one of the reasons even if it is not a major reason it is also one of the regions specially is in بچی کوئی بھی مہیلہ کوئی بھی سٹیزن ہیدر آباد میں جب جہاں جس وقت جانا چاہے بے ججک چاہتا ہے اس کو یہ تینشن نہ ہو کہ میری سیفٹی میں مجھے کوئی ہے تو اس میں ہم کوئی کتائی نہیں کرنا چاہتے اور اسی کا ایک ہمارا شی ٹیم کا ایکسپیرمنٹ ہلاو کو اب جیسے آپ نے بھی کہ ہاں میں بلکل سیف محسوس کرتی ہوں اور دیش کے دوسرے شہروں کے بجائے میں ہیدر آباد میں رہنا چاہتی ہوں تو that is what we want شی ٹیم سے ایک وہ پرسپشن سیفٹی کا کریٹ ہوا ہے میں یہ نہیں کہتی نہ کوئی بھی کلیم کر سکتا ہے کہ اب zero ہو گیا کیونکہ یہ نہیں possible there can't be a situation when it becomes zero but yes definitely it has declined and the second thing is yes آج بھی complain کرتی ہیں لڑکیاں but ایک چیز ہمیں یہ یاد رکھنی ہے کہ جہاں تک crime against women کا سوال ہے ہم لوگ ایک ایسی society میں رہتے تھے اور ابھی بھی رہتے ہیں جہاں مہیلہ ہیں تو آکے اپنی بات بتاتی نہیں ہیں ان کے پاس اتیچار ہوتا رہتا وہ بولتی نہیں تو اگر اب وہ اویرنیس کی وجہ سے اب کیونکہ وہ اپنے رائٹس جانتی ہیں کیونکہ ساتھ میں ہم نے اتنا پریتن کی بڑھ رہا ہے تو میں یہ نہیں مانتی کی یہ crime بڑھ گیا ہے یہ مان رہی ہوں کی لوگ آکے جانکے بتا جیاد رہے ہیں وہ their reporting is increasing which is very healthy because unless and until you report a crime there is no way that you can end yes so that is very well especially crime against women and children where the we are not going by numbers or statistics we are very happy that they are now coming forward and telling we are encouraging that but like you said in public spaces definitely women are not saver we done and you want to feel safe we track the vehicle and ensure that you are safe there are so many things which we have done and I am sure as if yourself said that Hyderabad is one of the safest place to be have experienced like you know I am saying from my experience because when I used to be in my early age we used to roam outside till 11 11.30 we are happy all girls so and we feel secure like nothing happened and nobody was teasing something like that so it is like always to want that I want say two things that important and financial independence education is a way it's a path which leads to financial independence کیونکہ ایڈکیشن اور فینانچال انڈیپینڈنس سے جو ایک کانفیدنس آپ میں آتا ہے وہ شاید کسی اور چیز سے نہیں آتا اور میرا مطلب اس سے نہیں ہے کہ آپ کو اس پیسے کی زورت ہے یا نہیں ہے you may not need that money but having it of your own اور اپنے اس پہ ہونے سے ایک آپ کا ایک ایڈنٹی بنتا ہے and that also gives you lot of confidence and courage for the future میرے پاس اتنی مہیلائیں ہاتی ہیں جو کی domestic violence marital disputes میں پریشان ہے and many times وہ صرف اس abusive relationship میں اس لئے continue کرنا چاہتی ہیں because they have no way out وہ اپنے ماں باپ کے اوپر dependent نہیں ہونا چاہتی ہیں ان کے پاس اپنے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی وہ طاقت نہیں ہے تو پھر وہ مجبوری میں اس abusive relationship پہ رہتی ہیں تو میں it is very and it's not only that I mean it's not but آپ کی اپنی growth کے لیے آپ کے اپنے لیے it is very essential کہ آپ نے شکشرت ہو آپ آپ کو اپنی financial security ہو اور اور آپ مطلب ہم بولتے ہیں کہ چاہے آپ وہ پیسہ آپ کا اپنا آپ اپنی مرضی سے خرج کر سکتے ہیں you don't have to ask anyone so I think that is very very empowering and these two things I feel are extremely essential and very empowering اور اور ایک میں مہیلوں سے کہنا چاہوں گی کی اتیاچار سہنے میں کوئی مطلب کوئی آپ کی بڑائی نہیں ہے اتیاچار کے خلاف آواز اٹھانے میں آپ کی شکتی ہے اور اس میں ہی آپ کی بھلائی ہے اور اس ہی میں society کی اور اگر آپ کے بچے ہیں تو ان کی بھلائی ہے بلکل because اتیاچار سہنے سے کوئی بھی مطلب آپ اپنے آپ کو ہی دکھ دیں گی کسی اور کو نہیں it is very essential to raise your voice against any injustice and آگے آنے والی generation جو آپ کے بچے ہیں وہ بھی وہی دیکھتے ہیں اور وہی سیکھتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کسی خراب relationship میں ہیں یا آپ کو بیٹر نہیں لگ رہا ہے تو you should come out should definitely raise your voice raising your voice against injustice is essential yes یہ تو ہو گئی مہیلاؤں کے لیے بات میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ نے اتنے سارے جگہ پر کام کیا ہے جیسے آپ نے جمہ کشمیر میں اپنی کیریئر کی شروعات کی تو بہت سارے الگ الگ عہدوں پر آپ نے کام کیا تو کبھی آپ کو ایسا لگا کہ being a woman کبھی کبھی انجسرس ہوا ہو کسی کام کو لے کر یا کچھ چیز ایسا کی کانفیڈنس نہیں دکھایا ہو کہ نہیں یہ تو ایسا کبھی فیل ہوا ہو یا ایسا کچھ ہوا دیکھئے جیسے کی آپ میں نے پہلے بھی کہا کی پولیسنگ is a very male dominated service many of the services are تو اب جب ہم نے جوئن کیا تب پہلے سے تھوڑی سی جادہ تھی اب اور بھی بڑھ رہی ہیں لڑکیاں تو things are changing بٹ ایک یہ بات رہتی ہے اور یہ رہے گی جب تک کسی بھی service چاہے وہ کوئی بھی کوئی بھی job ہو مطلب it's not only police any job which you look at جب تک ہمارا number اتنا نہیں ہو جائے گا which we say in fact they say it is not required to be even 50 percent you know around they say that if a workplace has somewhere about 20 25 percent women then it naturally becomes a woman workplace you know it becomes kind of a tipping point so even if you have that much number of women the culture of the workplace changes yes so there is a long way to go in most of the professions including mine there's a long way to this is that we always live in a lens because everybody is a little interested to see that it's usual things that girls do it's something like you have to prove yourself every day that you are worth the position which you are holding so that I think it's part of the game okay so ma'am you about how about I want to know Kiran Bedi ji who was the first IPS officer where you inspired or where you affected or where inspired or inspiration ? Kiran Bedi madam was was the first IPS lady IPS officer so definitely we have a ideal they have made a road which we have come to service میں آ پائے so she is definitely an ideal and an inspiration for all of us کیونکہ میں تو دلی کی ہوں اور میڈم دلی میں کام کرتی تھی تو مجھے یاد ہے کہ دلی میں اکباروں میں انہیں کرین بیدی بولا جاتا تھا جب ان کی ترافک میں پورسٹی تھی اور اس کے تو she has been an inspiration for all of us and جیسے کی جیسے ہم ہماری سنکھائیں بڑھیں جیسے جیسے ہم سروس میں آئیں so we all of us you know چاٹ our own way of how you want to do and how you want to work and میرا پرسنل مطلب سٹائل یا جو بھی بولیے کی میری جو عادت ہے is that I try to take you know learn and take good from anybody مطلب بہت بار جو جموں میں جو منشی جن کے ساتھ میں پتھانے میں بیٹھ کے تریننگ کرتی تھی شاید ان سے میں نے اتنا سیکھا جس سے جتنا کسی اور سے نہیں سیکھا تو اور بہت باری آپ کے جو آپ کے ساتھ جو افسر کام کرتے ہیں ان کا experience is much more بہت بہت سروس میں ہم سے بہت زیادہ ہے ان کا experience ان کا knowledge بہت زیادہ ہے تو کسی اوہدے کی مہتاز نہیں ہے تو آپ نے مہیلاؤں کو سندیش دیا ایک بہر ہماری جنرل پبلک سب ہی کے لیے کچھ ایک سندیش یا کچھ tips جو آپ دینا چاہیں گی سب سے پہلے تو کیونکہ ہم آج یہ interview ایسے سمیں میں کر رہے ہیں کہ ابھی بھی کرونا ہمارے بیچ میں ہے تو سب سے پہلے تو میں یہ بولنا چاہوں گی کہ پچھلا دیڑھ سال ہم سب ہی کے لیے پرسنلی پروفیشنلی ہر کسی کے لیے ایک بڑا بڑا tough time رہا ہے اور ایک بہت learning بھی رہی ہے کی مطلب آپ ہر کسی نے realize کیا ہے کہ کون سی چیزیں actually life میں important تھی آپ نے realize کیا کہ کیسے family کے ساتھ رہنا کتنا important کیسے اپنی needs کو آپ کتنا limited کر کے بھی you can still be and otherwise ہم لوگ کیسی ایک rat race میں ہر وقت بھاگتے رہتے اور ہر چیز کے لیے so it has been a great learning experience and جہا تک پولیس میں رہا ہے ہمارا تو پہلا wave پہلے شروع ہوا تھا مارچ میں پچھلے سال تو کبھی کسی نے ہمیں یہ training نہیں دی تھی کوئی pandemic یا medical ایسا ہوگا تو آپ کیا کریں گے we were never trained for to we were trained to handle terrorists militants all that kind of a thing and crime but nobody trained us to what to do in pandemic and initial days میں ہم لوگوں نے بہت سارے کام کی اور departments کو help کرنے کے لئے چاہے وہ کونٹاکٹ ریسنگ ہو چاہے migrant labor کے لئے کھانا اور ان کے رہنے کا انزام کرنا ہو چاہے پھر ان کو بعد میں جب جانے کا transportation کا ٹائم ہوا تو اس میں manage کرنا ہو چاہے essential supplies انشور کرنا کی سب کو ملے اور یہاں تک کی پھر کووید ہسپتالوں میں سیکیورٹی کا مجھے یاد ہے کی جب Hyderabad میں Gandhi hospital جو main covid resignated hospital ہے اس میں suddenly بولا گیا کی اب آپ کو کووید جو وارد ہے اس کے اندر پولیس کو سرکشہ دینی پڑے گی تو آدھے ایک گھنٹے میں ہم لوگوں کو اپنے لوگوں کو ٹرین کرنا پڑا کی پی پی کیٹ کرنا ہم ہم کھلا کھلا تو ایک تو یہ پینڈیمک کی ابھی اس وقت کرونا جو تھوڑا کم ہوا ہے جو لوگ ڈاؤن کھلا ہے پر ہمیں سب کو یہ نہیں بھول نا ہے کی کرونا ابھی گیا نہیں ہمارے بیچ سے تو جو precautions ضروری تھی وہ ابھی بھی اتنی ضروری پوائنٹ آف ٹائم پلیز پلیز ایکسرسائیز آل precaution اپنی سرکشہ اپنے ہاتھ میں ہے اور یہ ایسی سرکشہ ہے جو پولیس نہیں کر سکتی ہے آپ کی ماسک آپ کو پہن ہے ہاتھ آپ کو دونے ہے اور سوشل ڈسنس آپ کو منٹین کرنا ہے جہاں تک ہو سکے گیدرنگ کو آوائیڈ کریں تو یہ سب سے پہلی چیز ہے اور پولیس آفیسر ہر کسی کو میں یہی بولنا چاہوں گی جتنے بھی رولز اور ریگولیشن بنتے ہیں وہ کسی بھی سوسائیٹی کو انشور کرنے کے لئے بنتے ہیں کی سوسائیٹی ایک پر طریقے سے چلے اب سپیڈنگ نا کرنے کا رول ہو چاہے سٹاپ لائن کے پیچھے یہ آپ کی اور آپ کی سورکشہ کے لئے اور جو اور جنتا ہے اس کی سورکشہ کے لئے بنتے ہیں تو رولز اور ریگولیشن کو فالو کرنے میں اپنی بھی بھلائی اور اپنے پریوار کی بھلائی اور community اور society بھلائی جنگ بچے ہیں یا جو youngsters ہیں ان کے لئے میں یہ بھولوں گی کی آپ لوگ ورچول ورلد میں ہیں it is extremely good media internet is something which has changed the way we live and it is a great source of knowledge you know great things you can do great place for networking and everything but please exercise precaution because جیسے کہتے ہیں کی سمجھداری میں اکل مندی تو وہ بہت ضروری ہے اور اس کے علاوہ ہر کسی سے یہ ہی ہے کی there's no compromise on hard work and only when you work hard can you achieve your objectives so that's very essential تو آپ نے سبھی کیلئے ایک سندیش دیا اور بہت ہی سندر اور بہت ہی اچھا اور ایک سٹیق کی آپ مہنت کریں گے تو آپ جو چاہیں وہ پاس سکتے ہیں اور مہنت کا کوئی وکلپ نہیں ہوتا تو درشکو آپ نے دیکھا کس طرح سے ہمیں آگے بڑھنا ہے اور اس pandemic میں بھی اس کال میں جو ہم سبھی جوج رہے ہیں ایک دوسرے کو لے کر کی 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 سے ہم لوگ اپنے گھروں میں رہیں کی سے ہم باہر نہ نکلیں کئی جگے پر یہ دیکھا جا رہا ہے جیسے مہم نے بتایا کہ لوگ جب باہر نکل رہے ہیں گیدرنگ کر رہے ہیں تو ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ تیسرا ویو آ سکتا ہے کرونا ابھی گیا نہیں ہے تو اسی لئے ہم جہاں بھی ہیں اپنے گھر میں سب سے زیادہ سرکشت ہیں گھر میں رہیں زیادہ سے زیادہ اسی میں سمجھ کچھ لوگ اتحاس بناتے ہیں جی ہاں آج ہمارے بیج تھی ips شکھا گویل اڈیشنل کمیشنر آف پولیس ہیدر بات انہوں نے اپنے اتحاس کو سویم بنایا ہے مہنت کا کوئی دوسرا وکلپ نہیں ہوتا اسی طرح سے مہنت کے پت پر چل کر ہی انہوں نے آج اس پوزیشن کو حاصل کیا ہے اور اگر ہم بھی اپنی لائف میں اپنے جیون میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو مہنت کرنا اتیدھیک آوشک ہے اسی وچار کے ساتھ لیتی ہوں آپ سے ودا پھر ہوگی ملاقات اگلے شنیوار تب تک کے